تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے مرہومہ منور جہاں بیگم بنت حکیم صاحب عالم صاحب لکنوی مرہوم مرہومہ خرشیدہ بیگم بنت سید شبیر حسین مرہوم کی روحوں کو عصال فرمائیں بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابل قاسم المصطفى محمد اللہم اللہ حسن لینا محمد طاقی وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العلي العظیم سورہ مبارک عن قبوت کی روشنی میں ہم امتحان زندگی کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں اور اس قانون قدرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے اس دار دنیا میں امتحانات کیوں لازمی قرار دیئے گئے مقرر ارز کیا آپ کے سامنے کہ یہ دار دنیا دار اسباب و علل بھی ہے اور یہ دار دنیا دار امتحان اور آزمائش بھی ہے بحیثیت انسان بھی یہاں آزمائشیں ہیں بحیثیت مسلم بھی آزمائشیں ہیں بحیثیت مؤمن بھی آزمائشیں ہیں بعض آزمائشیں بظاہر مشترک ہیں یعنی ایک ہی عمل ہے ایک انسان انجام دے رہا ہے بغیر عقیدے کے وہی عمل ہے ایک اور انسان انجام دے رہا ہے ایک خاص عقیدے کے ساتھ بریکٹ میں یہ ذہن میں رہے کہ لفظ عقیدہ عرفا جس معنی میں استعمال ہوتا ہے میں اسی معنی میں استعمال کر رہا ہوں یہ بحث الگ ہے میں بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں محض عقائد کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام نے حقائق کی طرف بلایا ہے عقائد کی طرف نہیں بلایا ہے اسلام کے تمام عقائد حقائق ہیں دوسرے مذاہب کے ساتھ یہ مسائل ہو سکتے ہیں دوسرے مسالک کے ساتھ دوسرے عدیان کے ساتھ دوسرے مقاتب فکر کے ساتھ یہ مشکل ہو سکتی ہے جسے میں کہتا ہوں کہ بعض عقائد محض نادانی اور جہل پہ مبنی ہوتے ہیں بعض عقائد غلط فہمیوں پہ مبنی ہوتے ہیں بعض عقائد حقائق پہ مبنی ہوتے ہیں ہم حکمت یونانی ہو یا حکمت قرآنی دونوں کی روشنی میں جہاں تک علماء نے کام کیا ہے اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ قرآن مجید اور اسلام نے جو عقائد پیش کیے ہیں وہ محض عقائد نہیں بلکہ حقائق ہیں لیکن بہرحال زبانوں پر ایک لفظ ہے کتابوں میں ہے ہمارے لٹریچر میں ہے اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص بغیر اللہ سبحانہ وتعالی پر عقیدہ رکھے ہوئے عمل انجام دیتا ہے ایک شخص اللہ سبحانہ وتعالی پر پوری یقین رکھتے ہوئے عمل انجام دیتا ہے دونوں کے اعمال کی کیفیت میں بھی فرق ہو جائے گا اور نتیجتاً اس کی پاداش میں بھی فرق ہو جائے گا جو جزا ملے گی اس میں بھی فرق ہو گئے ایک ہی عمل ہے کل یہ بحث آگئی تھی کہ یہ جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں احسب الناس وَن يُترَكُوا وَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا لوگوں نے انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور چھوڑ دیے جائیں گے ان کی آزمائش نہیں ہوگی تو یہاں جو يُفْتَنُونَ کا کلمہ ہے یہ ہے کس معنی میں اور اس فتنے اور اس آزمائش اور اس امتحان کی کتنی قسمیں ہیں ایک اشارتہ نے ارس کیا تھا کہ بعض فتنے بعض آزمائشیں بعض امتحان وہ ہیں جو زمان سے مخصوص ہیں بعض وہ ہیں جو زمین سے مخصوص ہیں یعنی مکان سے مخصوص ہیں بعض وہ ہیں جو خاص افراد سے مخصوص ہیں بعض وہ ہیں جو عمومی ہیں اسی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر غالباً سورہ مبارک ہے قصص میں ہے جہاں خداوند متعال نے خود اعلان فرمایا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے یہ سال میں دو بار آزمائے جائیں گے یعنی ہر سال دو مرتبہ آزمائش ہوگی اب وہ سب آیتیں جو امتحان اور آزمائش اس کے قسموں سے متعلق ہیں وہ سب بتفصیل اگر بیان کی جائیں تو اسی ایک آیت کی تفصیل کا دامن پھیلتا چلا جائے گا لیکن آج جی چاہتا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ الصلاة والسلام کی ایک حدیث بھی ذکر کرتا ہوا آگے بڑھوں ایک راوی ہے جن کا نام ہے معمر ابن خلاد اور یہی اس روایت کے راوی اول ہے معمر ابن خلاد سقہ ہیں صاحب کتاب ہیں خود انہوں نے ایک کتاب تعلیف کی تھی یعنی امام علیہ الصلاة والسلام کے اقواز دیما کیے تھے بالخصوص حضرت امام ابو الحسن علی ابن موسر رضا علیہ الصلاة والسلام اللہ علیہ الصلاة والسلام وہ ایک چھوٹا سا فقرہ امام کا نقل فرماتے ہیں کہتے ہیں معمر کہ سمع تو ابو الحسن علیہ السلام روایت من ابو الحسن کہتے ہیں مراد امام رضا علیہ الصلاة والسلام سمع تو ابو الحسن علیہ السلام یقول میں نے امام رضا علیہ الصلاة والسلام یہ کہتے ہوئے سنا یفتنونا کما یفتنو الذہب ویخلصونا کما یخلصو الذہب مومنوں کو اس طرح پرکھا جائے گا جس طرح سونا پرکھا جاتا ہے اور اس طرح انہیں خالص کیا جائے گا کھرے سے کھوٹے کو جدا کیا جائے گا جس طرح سونا جدا کیا جاتا ہے تاکہ اس میں وہ سونا خالص ترین سونا جو ہوتا ہے یہ ایک محسوس مثال ہے سمجھنے کے لئے ہمارے اور آپ کے لئے عرف عام میں عوام الناس کے ذہنوں میں سونے کی بہت قدر و قیمت ہے ایک زمانے تک دنیا میں سونا ہی معیار تھا اقتصادیات کا معیار ذر تھا غالباً آج بھی ہے ممکن ہے کچھ جنہوں کے بعد صرف پیٹرول ہی رہ جائے مگر ابھی تک تو سونا معیار ذر ہے یہ سونا خالص ترین سونا اس کی قدر و قیمت عام انسانوں کے نظر میں بہت زیادہ ہے اسے مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ سونا جس طرح صاف کیا جاتا ہے جس کیمیکل پروسس سے گزرتا ہے اور نفیس ترین قسم اس کی جب ہاتھ آتی ہے جسے ہماری زبان میں کندن کہتے ہیں وہ نفیس ترین اور صاف ترین اور بیش قیمت ترین سونا اس سے پہلے وہ جن آزمائشوں سے گزرتا ہے جس طرح بھٹی سے گزرتا ہے جس طرح آگ سے گزرتا ہے جس طرح تپا کر کندن بنایا جاتا ہے محاورہی ہیں ہمارے یہاں تپ کر کندن بن جانا تپا کر کندن بنا دینا اسی طرح انسان کی شخصیت ہے کہ اس کے جسم اور روح کو مختلف آزمائشوں سے گزار کر اس خالص ترین مرحلے تک پہنچایا جاتا ہے جہاں اس کا وجود صرف آئینے تجلیے حق بن کر رہ جائے ہم ہمارا قلب ہماری روح بنا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی تجلیوں کو قبول کریں مگر کیا قبول کرتے ہیں اس کے ہاں سے تجلیوں کا فیغان مسلسل جاری ہے تجلی کا تسلسل جاری ہے ہمارے دلو نماغ پر کتنی تجلیوں کا نقش ابر رہا ہے توجہ ہے روزہ رکھ رہے ہیں نماز پر یہ مگر ممکن ہے ہم آپ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اگر یہ تعلق مضبوط ہے محبت کے ساتھ ہے مودت کے ساتھ ہے ہمیں ایک دوسرے کو فکاریں اور کوئی پلٹ کے جواب نہ دے ممکن ہے میں آپ کو فکاروں آپ مجھے پلٹ کے جواب نہیں دیں گے جواب دیں گے اور جب آپ خود کہیں کہ دیکھئے کسی موقع پر آپ ہم کوئی ہمارے لائے کام ہو تو ضرور یاد کیجئے گا اور اس وقت ہم آپ کو فکاریں جب ہم کسی مشکل میں مبتلا ہوں تو آپ ہمیں جواب دیں گے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہمارے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ہم دور نہیں ہیں قریب ہیں نزدیک ہیں یہ جو آیت کریمہ یا اور مختلف آیتیں ہیں جہاں کہا گیا ہے مجھے پکاریں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم پکاریں اور وہ جواب نہ دیں وہ بلائیں اور ہم سے گفتگو نہ کریں یا آپ میں سے کوئی باور کرے گا آپ اپنے دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم سے ملنے کہیے تو گفتگو نہیں کرتے ہیں انصاف سے کہیے اللہ سبحانہ وتعالی آواز دے کر بلائے اور آپ سے گفتگو نہ کریں ممکن ہے تنہائی میں بلائے اور آپ سے گفتگو نہ کریں ممکن ہے خلوت شب میں بلائے زہر کو بلائے صبح کو بلائے تنہائی میں بلائے مجھے میں بلائے کیا یہ ممکن ہے ممکن ہے حدیث ہے کہ ہمارا بندہ جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگا ہے جیسے جیسے وہ سورہ حمد پڑھتا ہے ادھر ایک فقرہ بندہ کہتا ہے ادھر ایک فقرہ حق سبحانہ وتعالی کی طرف سبحانہ وتعالی روایت ہے صحیح سند ہے اور متفقہ روایت ہے تمام مسلمان مکاتب میں یہ روایت موجود ہے آپ حضرات کے سامنے پہلے عرض بھی کر چکا ہوں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پروردکار کہتا ہے اس بندے نے میری حمد و سنہ کی میں اس کو بھی اس لائق بنا دوں گا کہ لوگ اس کی حمد و سنہ کریں لوگ اس کی تعریف کریں لوگ اس کی بالحق کریں جیسے جیسے بندہ آئے کہ فقرہ کہتا ہے ادھر سے فیضان رحمت جو ہے بندے کے حق میں ہوتا ہے یہ سب ہو رہا ہے یہ نہیں کہ کہہ دیا گیا ہوتا نہیں ہے سب ہو رہا ہے ہم کتنا سن رہے ہیں اللہ کی آواز ہم کتنی سن پاتے ہیں ہمارے دل پہ اس کی تجلی کتنی نقش ہوتی ہے ہمارے ذہن پہ اس کی تجلی کتنی نقش ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ نفس قلب روح ذہن پاکیزہ نہیں ہے کتنا ہی امدہ آئینہ ہو اس پر پردہ پڑا ہوا ہو یا غبار پڑا ہوا ہو تو اس میں کسی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا لیکن اگر وہ آئینہ صاف ہو جائے تو اس میں چہرہ بھی صاف نظر آئے گا امتحانات اس لیے ہیں تاکہ یہ آئینہ قلب ایسا صاف ہو جائے کہ تجلی حق کو قبول کرنے کے لائق ہو جائے ان امتحانوں میں کچھ وہ ہیں جو سب کے لیے مشترک ہیں واقعاً وہ امتحان ہیں اور قہری طور پر نظام زندگی میں رکھ دئیے گئے ہیں توجہ رکھئے گا مثلاً ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت ایک امتحان ہے اور اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ایک امتحان ہے امتحان ہے امتحان اسی سورہ مبارکہ انکبوت میں کیونکہ بترتیب تفسیر میری کوشش یہ ہے کہ بترتیب بھی رہے اور اس میں کچھ جامعیت اس طرح سے بھی پیدا ہو جائے کہ دوسری آیات فضائل کی طرف اشارہ ہوتا چلے بہرحال سورہ مبارکہ انکبوت کی آٹھویں آیت ہے جس میں فرمایا گیا وَوَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطَعْهُمَا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ آیت نمبر آٹھ ہے اسی سورہ مبارکہ انکبوت کی موضوع والدین کا قرآن مجید میں بہت احتمام سے پیش کیا گیا ہے سورہ ونی اسرائیل میں پیش کیا گیا جسے سورہ اسراء کہتے ہیں سورہ لقوان میں پیش کیا گیا سورہ احقاف میں پیش کیا گیا سورہ مریم میں پیش کیا گیا سورہ انکبوت میں پیش کیا گیا کم سے کم یہ پانچ سوروں کے نام اور حوالے تو ابھی میرے ذہن میں ہیں کہ ماباب سے متعلق بڑے احتمام سے اس حد تک کہ مثلا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وہ جس میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفَّن اپنے ماباب کے مقابلے میں اُف بھی نہ کہو ماباب کے مقابلے میں اُف بھی نہ کہو وَأَخْفِغْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُّلُ ان کے آگے خوشو و خضو کے ساتھ تذلل کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بندگی کے ساتھ ایک غلام کی طرح سے اپنے شانوں کو جھکا کے رکھو کون کہہ رہا ہے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے آج کل کی نسل کے لیے بطور خاص از ملکوں میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں اسکولوں میں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ماباب آپ کو ڈھاٹیں اور سختی سے پیش آئیں تو آپ پولیس کال کر لیجے گا نمبر دیا جاتا ہے خاص طور سے کہ یہ نمبر ڈائل کر لیجے گا یہ قرآن ہے کہ جس نے احتمام کے ساتھ ماباب سے حسن سلوک کے موضوع کو بہت اہمیت کے ساتھ پیش گیا بہت اہمیت کے ساتھ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی ہے اور آج اتفاق ہے کہ مجلس دو چار منٹ جلد شروع ہونے کے بجائے اور دو ایک منٹ تاخیر سے شروع ہوئی یہ جلس ہے درس لیکن پھر بھی جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کی طرف متوجہ رہے ہیں اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب ماباب کے حقوق کا تذکرہ ہوتا ہے تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں جو بڑے ہو گئے جو خود والدین بن چکے بڑے ہو گئے وہ سمجھتے ہیں یہ ہم سے موضوع متعلق نہیں تو بچوں سے متعلق یہ بچے اور جوان سنیں ہم تو اس مرحلے سے گزر گئے نہیں آپ نہیں گزرے ہیں آپ کے والدین حیات ہوں یا حیات نہ ہوں آپ زندگی کی کسی منزل میں ہوں کسی مرحلے میں ہوں آپ کے والدین کا حق آپ کی گردن پہ ہے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا اس دنیا میں اور والدین کے انتقال کے بعد اس نے والدین کو بھولا دیا اور ان کے لئے عیسال سواب کے سلسلہ باقی نہیں رکھا تو عجب نہیں کہ وہ عاق والدین شمار ہوئے اور اگر کوئی زندگی میں عاق والدین ہے لیکن انتقال کے بعد والدین کے انتقال کے بعد وہ ان کے لئے حسن سلوک کا سلسلہ قائم کرتا ہے اور عیسال سواب کرتا ہے تو عجب نہیں کہ وہ صالح فرزندوں میں شمار ہونے لگے اور اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے تو آپ عمر کی کسی بھی منزل میں ہو یہ مضمون حدیث ہیں جو میں نے عرص کیا آپ کے سامنے آپ عمر کی کسی بھی منزل میں ہو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک فراموش نہ کیجئے گا اور جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں ان کو تو بہرحال توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ منزل ہی نہ آئے کہ جب بعد میں آپ کو پستانہ پڑے کہ ہائے ہم سے یہ غلطی کیوں ہو گئی ارے ہم سے یہ باپ کی شان میں گستاخی کیسے ہو گئی ارے ہم سے ماں کے حقوق ادا کرنے میں یہ غفلت کیسے ہو گئی یہ ایک آزمائش ایسی ہے جس میں تمام انسانی معاشرہ شریک ہے لیکن ایک مؤمن بحیثیت مؤمن اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ اور ایسی یہ ذمہ داری ہے آپ حضرت توجہ رکھئے کہ میں ایک عجیب و غریب نکتے کی طرف اشارہ کرنا وہ بھی قرآن نص قرآنی کی روشنی میں سورہ موارک مریم جا کے پڑھئے گا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم اللہ نے دیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ لقمان میں سورہ احقاف میں سورہ عنقبوت میں اور دوسرے مقامات پہ وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ مستحب ہے بہتر ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے نہیں واجب ہے اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو واجب قرار دیا ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے مستحب نہیں ہے صرف باپ کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے مستحب نہیں ہے صرف اور نہ صرف یہ کہ یہ واجب ہے بلکہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ جب اپنے کسی نبی کی فضیلت اور منقبت بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کیا جانتے ہو وہ ایسے تھے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے یعنی کوئی مقام ہے یہ کوئی مرتبہ ہے توجہ ہے قرآن مجید کا فقرہ ہے جہاں تک مجھے آدھا رہا ہے سورہ مبارک ہے مریم میں جناب یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی شان جناب یحییٰ کی شان میں کہا گیا ہے وَبَرَّم بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عِصِيَّا ارے یحییٰ کو کیا سمجھ ان کے کئی مراتب کئی فضائل بیان ہوئے اور کہا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیک تھے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا یہ مطبع ہے کہ ایک نبی کو پہچنوایا جائے ایک نبی کی تعریف میں یہ کہا جائے کہ یہ وہ ہیں جو والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے توجہ ہے توجہ ہے یعنی جیسے کہا جائے کہ وہ نبی ایسے تھے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دے دی وہ نبی ایسے تھے کہ ان کو اللہ کی راہ میں دار پہ چڑھا دیا گیا سولی دے دی گئی قتل کر دیا گیا آرے سے چیر دیا گیا اس طرح جیسے اعصاف گنا جائے خدا جہاں اعصاف گنا آرہا ہے وہ ایسے تھے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھی توجہ ہے یہ ایک نیکی بھی ہے ایک فضیلت بھی ہے ایک آزمائش بھی واقعا آزمائش ہے آزمائش بہت سے آزمائش سے گزرتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے گھروں میں عمر زیادہ ہو گئی یاد داش نہیں آئے دوا بیٹا بہو ابھی دے کے گئے ہیں پھر وہ شکایت کر رہے ہیں یا شکایت کر رہی ہیں اس وقت بجائے اس کے اس غزے کا اظہار مہباب کے سامنے ہو اس غزے کو پی جانا اور پھر بھی ان کے سامنے اس طرح رہنا جیسے ایک غلام ہو آزمائش ہے نہیں ہے نفس کی تربیت لازم ہے نہیں ہے نفس کو توڑنا انانیت کو مٹانا توجہ ہے پھر وہ جملہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علی السلام کا یاد کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے امتحان اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسان کے دل سے تکبر مٹ جائے تو ایک مرتبہ یہ بھی ہے ایک انانیت ہوتی ہے ایک خودی ہوتی ہے ایک عزت نفس ہوتی ہے جائز واجب ہے اللہ کی دی ہوئی عزت نفس ہے ایک بیٹے کے دل میں بھی عزت نفس ہوتی ہے ایک بیٹی کے دل میں عزت نفس ہے اپنے لیے وہ کوئی بھی توہین کرے باپ یا ماہی توہین کرے مگر دل کو برا لگتا ہے نفس پر گھران گزرتا ہے اور جب ناجائز شکایت ہو تو اور بھی زیادہ ناشتہ کرا دیا کانہ کلا دیا دوا پلا دی سب کچھ ہے ہر طرح سے خیال رکھ رہے ہیں پھر بھی شکوا ہو رہا ہے ہوتا ہے عمر کی ایک منزل آتی ہے بڑھا پا آتا ہے ذہن کی قیفیت ہوتی ہے بھول ہوتی ہے ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے لیکن اگر وہ ما باپ کے ساتھ ہے یہ سب بیماری تو آپ کے نفس پہ کتنا ہی گیران کیوں نہ ہو آپ کی آنانیت کو کتنی ہی ٹھیس کیوں نہ پہنچے اس ریاضت نفس اور ریاض اخلاقی سے گزریں کہ اس سب شاش بشاش چہرہ لے کر جانا بھی عبادت ہے ماں کے سامنے ماں کی نفسیات ہی ہوتی بیٹے کے چہرے پر رنجید کی آثار نہیں دیکھ سکتی باپ کی کیفیت ہوتی بیٹے کو رنجیدہ خاطر نہیں دیکھ سکتا تو اب کتنی ہی مشکل آپ کے اوپر پڑی ہے لیکن باپ اور ماں کے دل کو خوش کرنے کے لیے یا صرف اس لیے کہ یہ کہیں ہم تو ہی یہ مسئیبت میں مبتلا یہ کہیں ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو جائیں انہیں کوفت نہ ہو کوفت سے بچانے کی نیت کی خاطر مسنوعی مسکراہت کے ساتھ ماں باپ کے سامنے جانا عبادت ہے یہ سب قرآن سکھا رہا ہے یہ سب حدیث سکھا رہی ہے یہ سیرت اہل بیت ہے یہ تعلیم اہل بیت ہے ان حضرات کو جو اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے لئے صالح حواب کرتے ہیں میں ایسے ہی عرض کر رہا ہوں ممبر سے میں بلا سبب کسی کا نام نہیں لیتا اور کبھی کسی سبب کے بنا پر بہت سن کا نام نہیں لیتا اور کبھی لیتا ہوں ڈاکٹر حسن زفر زہدی صاحب کو خدا جزائے خیر دے میں شاہد ہوں کہ انہوں نے لندن کی اپنی امدہ اچھی ملازمت اور حیثیت کو ترک کر کے صرف اپنی والدہ کے علاج کی خاطر ہندوستان میں قیام کر لیا تھا اس میں کتنا مالی نقصان ہوا کیا کچھ ہوا مگر صرف والدہ کی خاطر کہ میں خود ڈاکٹر ہوں اگر میں والدہ کی دیکھ ریکھ نہیں کروں گا تو دوسرے کیا کریں گے آج وہ مجلس میں موجود ہیں اور انہی کی طرف سے یہ احتمام ہے کہ ان کے والدین کی عیسال ثواب کا احتمام بھی کیا گیا ہے بروردگار انہیں جزائے خیر دے اور آپ تمام حضرات کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آزمائش الہی میں یہ ہے آزمائش الہی واقع آزمائش ہے میں ایک مثال اور عرض کر دوں کبھی کبھی مثال ہی مثال میں بات سمجھ میں آتی ہے وہ مثال ہی مثال میں تقریر لمبی بھی ہو جاتی ہے فطرت کا جائز آلیں فطرت انسانی کیا ہے ایک مثال آپ ہر گھر میں مشاہدہ کریں گے توجہ شاید نہ کی ہو توجہ کر لیجی گا اولاد کے سر پہ جب تک ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے کیا عائش کی نیند ہوتی ہے عدب ہے اہجرام میں سب کچھ ہے لیکن جب بیٹا یا بیٹی سو گیا اب لاکھ باپ پکارے یا ماں پکارے پکار سننے کے بعد بھی نماز کے لئے پکارے آپ یا اسکول بھیجنے کے لئے پکارے جگائیں وہ ایک ناز کے ساتھ ماں کی یا باپ کی آواز سن کر کروٹ لیں گے اور پھر سو جائیں گے ایک ناز کے ساتھ وہ خواب شیری میں مقتلہ ہیں اور ماں باپ جو ہیں ان کے لئے بے چائن ہیں یہی جب بڑے ہوں گے اور صاحب اولاد ہو جائیں گے وہی بیٹی جو ماں یا باپ کے بار بار کی آواز پر نہیں اٹھتی تھی اس کے ہاں جب اولاد ہوگی تو بچے کی ایک ذرا سی آہ اور کراہ پر بیدار ہو جائے گی اب اس سے سویا نہیں جائے گا دورجو ہے فطری طور پر ماں باپ کے دل اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نسبتا کم ہوتی ہے اس کے باع اسی لیے کہیں ماں باپ کے لیے اتنی زیادہ ہدایتیں نہیں ہیں کہ بچوں کو ہدایتیں دی گئی ہیں کہ ماں باپ کا خیال رکھو اس لیے فطری طور پر ہم نے ماں باپ کے دل میں ڈال دیا ہے وہ تو خیال رکھے ہی گئے لیکن آپ کے دل میں ان کی محبت کم رکھی اور اس کے بعد فریضہ آیت کر دیا کہ آپ ماں باپ کا خیال کیجئے گا تو ماں باپ کا احترام عدب لحاظ ان کی خدمت ان کے ساتھ حسن سلوک واجبات میں سے اہم واجبات میں سے جو لوگ سورہ مبارک عنقبوت کی ترتیب وار تفسیر سننا چاہتے ہیں وہ گویا تفسیر نہیں سننا چاہتے وہ صرف ترجمہ آیتوں کا سننا چاہتے ہیں یہ میرے مزاج کے خلاف ہے کہ میں آیت پڑھوں ترجمہ پڑھوں آگے پڑھ جاؤں اگر صرف آیت کا ترجمہ ہی پڑھنا آئے تو پھر ہر گھر میں رکھے ہوئے ترجمہ کے ساتھ قرآن آپ مطالعہ فرمایا کیجئے لیکن یہاں جب بحث ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک عنوان اور ایک ایک موضوع کو کھول کر بیان کیا جائے قرآن ہی کی روشنی جناب ام المؤمنین خدیجت الكبراء مظلوم تاریخ آج تک مظلومہ ہے یہ خانوادہ یہ کنبہ مظلوم ترین کنبہ ہے شجاع ترین ہونے کے باوجود عالم ترین ہونے کے باوجود با اخلاق ترین ہونے کے باوجود عصمت کے مراتب پر فائز ہونے کے باوجود یہ کنبہ مظلوم کنبہ ہے تاریخ نے ظلم کیا اور آج تک معرخین ظلم کر رہے ہیں اگر نظر غور سے جائزہ لیں وقت اعزان نزدیک ہے میں نبی بی کے فضائل دل کھول کے پڑھ سکتا ہوں انشاءاللہ جو گفتگو ذہن میں ہے وہ کل عرض کروں گا لیکن اتنا اشارتا ارز کر دوں کہ بی بی کی یہ فضیلت کم نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی تمام عمر آنسووں کے ساتھ جس بی بی کو یاد کرتے رہے وہ بی بی ام المؤمنین خدیجہ تمام آخر سیرت کی کتابوں میں ہے اور آپ حضرت جانتے ہیں کہ پیغمبر نے مسلحت مسلحت الہی تھی متعدد شادیاں کی مختلف بی بیاں تھی حضور کی لیکن اس ایک بی بی کا امتیاز کچھ اور ہی تھا یہ بی بی اور بی بیوں کی طرح نہیں تھی یہ وہ تھی جس کی بیٹی کا نام فاطم زہرہ ہے یہ سادہ سی حقیقت میں نے تو کچھ نہیں کہا لیکن آپ کے دلوں اور روحوں کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں ام المؤمنین خدیجہ الكبراء وہ ماں ہے جس کی بیٹی کا نام فاطم زہرہ وہ بیٹی جس کو لقب پیغمبر نے دیا فضائل بے پناہ ہے بی بی کے بی بی کا شرف بی بی کی ذہانت بی بی کی فراسات بی بی نے جو شیعر کہے ہیں پیغمبر اکرم کی شان میں بی بی وہ ہے جنہ اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے جبرائیل نے آ کر خصوصی سلام پہنچایا ہے بی بی ام المؤمنین جناب خدیجہ القبرہ کو سلام حق سبحان و تعالی پہنچایا ہے جبرائیل نے یا رسول اللہ خدیجہ کو اللہ سلام کہتا ہے لیکن یہ بی بی اس کی پوری سیرت جڑی ہوئی ہے ہمارے اس موضوع سے موضوع امتحان موضوع ابتلا کیا کیا آزمائش وں سے گزری ہیں ایک وقت تھا جب ملیقت العرب کہلاتی تھی ملیقت العرب سروت میں بجاہت میں عزت میں اقتدار میں بی بی کا حکم چلتا تھا پھر وہی مکہ تھا کہ جہاں بی بی کو بھی گویا زندان جیسی زندگی گزار نہیں پڑھ زندان شعب بنی حاشم میں شعب ابی طالب میں محصوری کا زمانہ ایک دو دن کا تین برس تین سال کا زمانہ ہے اور وہ بھی ایسا کہ جب کھانے کی بھی پریشانی تھی پینے کی بھی پریشانی تھی یہاں تک درخت کے پتوں کو کھا 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 کے زندگی بسر کرتی تھی اور آپ کا جسم ناظنی تاریخ میں یہ فقرہ ہے روایت میں جسم ناظنی جب محاصرہ ٹوٹا ہے تو اس کے بعد پھر بی بی زیادہ زندہ نہ رہ سکی بس چند روز زندہ رہی اور اس کے بعد اس دنیا سے آپ نے مفارقت فرمائی جب مفارقت فرمائی ہے تو خود جناب بی بی فاطمہ زہرہ کی عمر بہت کم تھی وقت بالکل تمام ہو چکا مسائل کوئی موقع نہیں آزان ہونے والی ہے لیکن بس ایک فقرہ کہہ دوں جو کہہ بھی چکا لیکن کربلا تک اور شام تک جتنے مسائل سامنے آئے ہیں کربلا میں تین دن کی بھوک اور پیاس شعب ابی طالب میں تین سال کی بھوک اور پیاس کوئی معازنہ ہے کوئی مقابلہ ہے تین سال کی بھوک اور پیاس خود پیغمبر اس سے گزرے حضرت ابو طالب اس سے گزرے جناب خدیز ربرا اس سے گزری اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ اس دنیا میں زیادہ رہ نہ سکیں اور آپ نے اس دنیا کو جب چھوڑا ہے تو یہ غم اتنا بڑا تھا ہم ایک شب ہم یہ وقف کیا یہ تمام تاریخوں میں تمام مسالق کے علماء نے لکھا کہ اس سال کو پیغمبر نے عام الحزن کا نام دیا غم کا سال اس لیے کہ دو ناصر اور مددگار پیغمبر کے اس سال میں آپ سے جدہ ہو گئے تھے ایک بیوی خدیجت القبرہ اور ایک جناب ابو طالب جو وفات ہوئی ہے اور اس کے ایک مہینے کے بعد یعنی دس رمضان و مبارک کو بیوی ام المؤمنین نے اس دار فانی کو ودا کہا اور اس کے بعد دس شوال کو جناب حضرت ابو طالب علیہ سلام کی وفات ہوئی اور پیغمبر نے پورے ایک سال عزاداری کی ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بیوی کے فضائل و مسائب کو یاد کر سکیں دوسروں کو یاد دہانی کرا سکیں ان میں جو عبرتیں ہیں ان عبرتوں سے ان میں جو حکمتیں ہیں ان حکمتوں سے ان میں جو معرفتیں ہیں ان معرفتوں سے ہم اپنے دل کو ذہن کو سیرت کو بنا سکیں سوار سکیں اس قابل بن سکیں کہ ہم بھی زندگی کے مشکلات و مسائب کو برداش کر سکیں جس طرح انہوں نے آزمائشیں برداش کی ہم بھی آزمائشوں کو برداش کریں اور اس قابل بنیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نظر کر سکیں اور حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے قدموں میں اپنی جان نظر کر سکیں